اسلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج ہم آپ کو معاشرے کے ایک ایسے پہلو سے آگاہ کریں گے جس کے بارے میں سعادت حسن منٹو نے کہا تھا کہ اگر کسی کو میری تحریریں بری لگتی ہیں تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے معاشرے کی برائیوں کو دور کیجئے ناظرین آج ہم بیان کریں گے کچھ بھیکاریوں کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ بھی سرگر میں عمل ہوتے ہیں جو بچوں کو اغوا کرتے ہیں ان کے گھروں سے گلی کچوں سے اور انہیں اپنے بیگار کیمپوں میں یا جو ان کے ٹھکانے ہوتے ہیں وہاں وہ ان کو لے جاتے ہیں اور پھر انہیں بھیکاری بننے کی یا بھیک مانگنے کی ان کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں اور انہیں اپنے گروہ کا حصہ بناتے ہیں بعض وقت ان کو معذور کر دیتے ہیں یا دوسرے شہروں میں دور درار لے جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے انہیں اپنے گروہ کا حصہ بناتے ہیں ناظرین یہ کہانی یہ کہتے ہی گروہ کی ہے جس کے سرگنہ جو ہے وہ ایک عورت تھی اور وہ مختلف علاقوں سے بچوں کو اغوا کرتی اور انہیں اپنے گروہ کا حصہ بناتی اور ان سے بھیک مانگوایا کرتی تھی ناظرین اس کے گروہ میں کم و بیش دس بارہ بچے ہوتے ہیں جن میں کچھ بچے تھے کچھ بچیاں تھیں اور اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ان بچوں کو شہر کے مختلف علاقوں میں شوراہوں میں اور مختلف سگنلز پر ان بچوں کو وہ بٹھا دیتی اور رات میں ان سے کہتی شام میں کہ وہ آ کر اس کو دن بھر کی جو بھی ان کی بھیگ وہ مانگتے ہیں اس کا حساب انہیں دیا کریں ناظرین ایک روز ایسا کیا ہوا کہ اس گروہ میں اس گروپ میں جو ایک سب سے بڑا بچہ تھا جو کم و بیش دس بارہ سال کا ہوتا ہے وہ تھوڑا سمجھ دار تھا جب وہ اپنے اس کام سے بھیگ کے کام سے وہ فارغ ہوا تو اسے بھوک نے ستایا تو وہ ایک کچھرہ دان کی طرف بڑھا تاکہ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے ڈھونسکیں تو ابھی وہ اس کے قریب نہیں پہنچا تھا کہ اس نے دیکھا کہ اس کے قریب ایک کار آ کر رکھی اور اس کار میں سے ایک شخص اترا اور اس نے ایک نوزائدہ بچہ جو ہے نیوبورن بیبی جو ہے وہ اس کچھرہ دان میں ڈال دیا اور کار میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا اب جیسے ہی وہ بچہ آگے بڑھا تو اسے حیرت ہوئی کہ یہ شخص ادھر کیا چیز جو ہے وہ پھینک کر گیا ہے تو جب اس نے غور سے دیکھا تو اسے اس کپڑے میں لپٹا ہوا ایک انسانی بچہ جو ہے وہ دکھائی دیا اب وہ چھوٹا سلڑکا جو تھا وہ جو دیکھ کر حیران رہ گیا لیکن اس نے اس بچے کو اٹھا لیا اور اسے وہ بچہ بہت پیارا لگا واقعی وہ بچہ بہت خوبصورت تھا اب اس نے اس بچے کو اٹھایا اور اسے اٹھا کر وہ اپنی جھونپڑی میں لے گیا جہاں وہ اپنے باقی بھیکاری بچوں کے ساتھ وہ رہتا تھا تو ناظرین جب وہ وہاں لے کر گیا تو باقی بچوں نے جب اس بچے کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے اس بچے کو دیکھ کر اور وہ سب اس کے گرد جمع ہو گئے اور باری باری اس کو اپنی گود میں لے کر کھلانے لگے اتنے میں وہ عورت جو ان کی سرگنہ تھی وہ وہاں پہنچ گئی اور اس نے جب دیکھا کہ ان کے پاس ایک بچہ ہے تو وہ بہت حیران ہوئی اور اس نے پوچھا کہ یہ تمہیں کہاں سے ملا ہے تو اس لڑکے نے بتا دیا کہ یہ مجھے کچرے کچرہ دان میں سے ملا ہے اور یہ بچہ جو ہے اب میں اپنے پاس رکھوں گا اس پر وہ عورت جو ہے وہ پہلے تو اسے سخت خفہ ہوئی اس نے کہا کہ اس کو وہیں چھوڑا وہیں پھینکا جہاں سے تم اس کو لے کر آئے ہو اسے یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی لیکن وہ بچے جو تھے وہ بزید تھے کہ وہ اس چھوٹے ننے بچے کو اپنے پاس رکھیں گے بہرحال اس عورت نے ان کو اجازت دے دی تو وہ اس بچے کے ساتھ کھیلنے لگے اور اسے انہوں نے اپنے پاس رکھ لیا تو بہرحال ناظرین وہ پتا چلا کہ وہ بچہ جو ہے وہ ایک بی بی گرل تھی وہ ایک لڑکی تھی تو اب وہ لڑکا جو تھا جو سب سے بڑا لڑکا جو تھا جو اسے اٹھا کر لائے تھا اسے اس کے ساتھ بہت انس ہو گیا اور وہ اس کو بڑی محبت سے اپنے ایک بڑے بھائی کی طرح اس کو پالنے لگا لیکن یہ بات جو ہے ان کی جو سرغنہ عورت تھی اس کو بہت کھلتی تھی اسے یہ بات پسند نہیں تھی کیونکہ اس کے خیال میں یہ بچے سب بچے جو ہیں اس ننی بچی کے گرد جمع ہو گئے تھے اور اب ان کی توجہ جو ہے وہ اپنی بھیق والے کام کی طرف سے کم ہو گئی تھی تو اس بات پر اس نے ان سب بچوں کو ڈانٹا بھی اور کہا کہ تم اپنے کام کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہو اور تم اس بچی کے ساتھ زیادہ مشغول ہو گئے ہو تو اس پر وہ بڑا لڑکا جو تھا اس نے کہا کہ آپ اس بارے میں پریشان نہ ہوں ہم آپ کو جتنے پیسے روزانہ کما کر لا کر دیا کرتے تھے ہم انشاءاللہ اتنے پیسے ہی لا کر آپ کو دیا کریں گے بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہا تو ناظرین وہاں جس جگہ یہ اس گروہ کی جھونپڑی تھی وہاں پر ایک اور بھیکاری بھی تھا جو بہت رحم دل تھا اور اس نے جاہاں وہ ان بچوں کے ساتھ سب بچوں کے ساتھ ہمدردی رکھتا تھا اور وہ اکثر دیکھتا تھا کہ یہ عورت جو ہے ان بچوں کو ڈانٹا پڑ کرتی ہے بعض اوقات ان کو مارتی بھی ہے کہ تم کم پیسے لے کر آئے ہو اور اکثر و بیشتر وہ شخص جو ہے وہ بھیکاری جو ہے وہ ان بچوں کو اس عورت کے ظلموں ستم سے بچایا کرتا تھا تو اسی طرح ناظرین وہاں ایک اور ٹولی بھی تھی وہ ہیجڑوں کی ٹولی تھی وہ بھی اسی علاقے میں بھیک مانگا کرتی تھی اور ناچ گا کر اپنا روٹی کمائیا کرتے تھے تو جب وہ ہیجڑے جو ہیں وہ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کے پاس وہ ایک ننی بچی ہے تو انہوں نے بھی ان سے وہ بچی چھیننے کی کوشش کی لیکن اس لڑکے نے اس کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا بلکہ اس دوران وہی بھیکاری جو ہے وہ آ گیا اور اس نے آ کے اس ننی بچی کو ان ہیجڑوں سے بھی بچایا اور اس طرح وہ اب بچی جو تھی ان کے پاس ہی رہی تو لیکن گزرتے دنوں کے ساتھ وہ جو ان کی سرگنا عورت تھی وہ ان بچوں سے ڈانڈ اپرٹ کرنے لگی زیادہ کہ تم پیسے اچھے سے کما کر نہیں لارہے ہو تم بہت کم پیسے لے کر آتے ہو کیونکہ اصل میں ان میں سے ایک بچی جو تھی وہ اس ننی بچی کی نگرانی اور اس کی افادت کے لیے اس کے پاس رہنے لگ گئی تھی تو اس وجہ سے ان کی آمدن جو ہے وہ کم ہو گئی لیکن اس بار بھی اس بڑے لڑکے نے یہی کہا کہ وہ ایکسٹرا کام کرے گا وہ زیادہ کام کرے گا اور پیسوں کی کمی کو پورا کر دے گا مرحل اس عورت کی ڈانڈ اپرٹ سے بچنے کے لیے اس لڑکے نے اس ننی بچی کو اپنے ساتھ لے جانا شروع کر دیا اس نے اپنے ساتھ بھیگ مانگنے کے لیے لے جانا شروع کر دیا اور جب وہ سگنل پر اس بچی کو ساتھ لے کر جاتا تو اب اس کو بھیگ بھی زیادہ ملنے لگی کیونکہ وہ اس بچی کا حوالہ دے کر لوگوں سے کہتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے کچھ دو اور لوگ اس ننی بچی پر ترس کھا کر اسے کچھ نہ کچھ بھیگ دیتے ناظرین ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بچہ جو ہے لڑکا اس بچی کو لے کر سگنل پر کھڑا ہوا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک کار وہاں آ کر رکھی اور اس کار میں وہی شخص بیٹھا ہوا تھا جو اس بچی کو کچرہ دان کے پاس پھینک کر گیا تھا جب اس لڑکے نے اس آدمی کو دیکھا تو اس نے اس سے کہا کہ صاحب یہ بچی تو آپ ہی کی ہے آپ اس کو لے جائیں کیونکہ یہ ہمارے پاس نہیں رہ سکتی ہم تو بہت غریب لوگ ہیں لیکن اس آدمی نے اس بچے کی ایک نہ سنی اور وہ اپنی کار میں وہاں سے چلا گیا اس کے بعد اس لڑکے نے اور بھی بہت سے لوگوں سے یہ ریکویسٹ کی کہ وہ اگر اس بچی کو لینا چاہتے ہیں تو وہ اس بچی کو لے جائیں وہ اس کو پال لیں کیونکہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ بچی جو ہے وہ گرمی اور دھوپ کی تمادت جو ہے وہ پرداشت نہیں کر سکتی اور چونکہ اسے جگہ جگہ دھوپ میں سگنلز پر کھڑے ہو کر بھیک مانگنا ہوتی تھی لہذا اس طرح یہ بچی بیمار ہو جائے گی لیکن بہت سے لوگوں کو کہنے کے باوجود کوئی بھی اس بچی کو لینے پر رضا مند نہ ہوا تو وہ بہرحال اس کوشش کو اس نے جاری رکھا اور لوگوں سے وہ پوچھتا رہا پھر ناظرین کچھ دن کے بعد کیا ہوا کہ قریب ہی ایک علاقے سے کچھ دنوں کے بعد ایک علاقے کی کوئی وہاں پر کھدائی ہو رہی تھی کوئی غالبا پانی کا پائک وغیرہ وہاں ڈالا جانا تھا تو وہاں مزدور جب کھدائی کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک بچی کی جو لاش ہے وہ زمین میں دبی ہوئی ہے تو وہ انہوں نے اس کو جب نکالا تو پولیس کو جب کال کیا گیا پولیس وہاں آئی تو پولیس نے آس پاس کے لوگوں سے جب پوچھا کہ کیا تم لوگ اس لاش کے بارے میں کچھ جانتے ہو تو وہاں پر وہ جو ہجڑوں کی ٹولی تھی وہ وہاں موجود تھی اور ان ہجڑوں نے جب اس بچی کی لاش کو دیکھا تو انہوں وہ پہچان گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے یہ قریب ہی ایک بیکاریوں کی جھونپڑی ہے یہ بچی تو ان کے پاس تھی لہذا پولیس جو ہے وہ اس جھونپڑی تک پہنچی اور انہوں نے ان بیکاریوں سے اس بچی کے بارے میں معلومات لیں تو پہلے تو انہوں نے انکار کیا کہ ہم اس کو نہیں جانتے لیکن جب پولیس نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہجڑیں ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ بچی تمہارے پاس تھی اور سگنل پر جب تم ایک دن بھیگ مانگ رہے تھے تو انہوں نے بھی تمہیں دیکھا تھا اور اس کے علاوہ ایک پولیس کانسٹیبل نے بھی اس بچی کو پہچان لیا کیونکہ ایک روز اس نے بھی اس لڑکے کو اس بچی کو اپنی گود میں اٹھائے ہوئے سگنل کے پاس بھیگ مانگتے ہوئے دیکھا تھا لہذا جب یہ دو گواہیاں مل گئیں تو اب ان بچوں کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس بات کو قبول کرتے بہرحال وہ اس بات کو مان گئے کہ ہاں یہ بچی ان کے پاس تھی تو اب پولیس نے ان سے پوچھا کہ تم نے اس بچی کو کیوں مارا ہے کس نے مارا ہے اس بچی کو تو بہرحال پولیس نے اس گروہ کی جو سرگنہ عورت تھی اس کو گرفتار کر لیا اور اس سے کہا کہ بتاؤ تم نے اس بچی کو کیوں مارا ہے تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا اس نے کہا کہ میں نے اس بچی کو نہیں مارا ہے بہرحال پولیس نے پھر بچوں سے الگ الگ جب تحقیقات کی اور ان سے پوچھ گش کی تو اس لڑکے نے پھر یہ بات بتا دی پولیس کو کہ اس نے کہا کہ اس بچی کو یہ جو ہماری سرگنہ ہے اس نے مارا ہے اس عورت نے مارا ہے تو پولیس نے اس سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں مارا ہے تو اس لڑکے نے ساری بات بتا دی اس نے کہا کہ یہ بچی در حقیقت اصل میں ہمیں جو ہے یہ ایک کڑے کے کڑادان میں سے ملی تھی اور ہم تو اس بچی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور ہم اس کو پالنا چاہتے تھے بلکہ ہم تو اس بچی کو اس کے باپ سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے اس پر پولیس انسپیکٹر نے اس سے پوچھا بچے سے کہ کیا تم اس بچی کے باپ کو جانتے ہو تو اس لڑکے نے کہا کہ ہاں اس نے کہا کہ میں اس کے باپ کو جانتا ہوں بلکہ اس کا باپ جو ہے جو اسے کڑادان کے پاس رکھ کے چلا گیا تھا اسے میں نے ایک دن سگنل پر دیکھ بھی لیا تھا اور میں نے اس سے یہ کہا کہ وہ اس بچی کو لے لے لیکن اس نے لینے سے انکار کر دیا تو بہرحال اس لڑکے کی نشاندہی پر پولیس نے تحقیقات جب کی تو اس لڑکی کا بچی کا باپ بھی مل گیا اور اس کی ماں بھی مل گئی تو پولیس نے جب ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا اس بچی کو کیوں آپ نے ادھر کا کڑادان کے پاس پھینکا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک بیٹی کا بوجھ جو ہے وہ نہیں اٹھانا چاہتے تھے ہم نہیں چاہتے تھے اپنی بیٹی اس بیٹی کی پروش کرنا کیونکہ بیٹی جو ہے وہ ایک بوجھ ہے اور معاشرے میں بیٹی کو پالنا ایک مشکل کام ہے اور جب یہ بڑی ہو جاتی ہیں بیٹیاں تو پھر ان کو بیانا اور ان کے مستقبل کے حوالے سے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے جو ہم نہیں اٹھانا چاہتے تھے تو بہرحال پولیس نے ان کو بھی گرفتار کیا اور پھر جب بچوں سے مزید تحقیقات کی کہ اس بچی کو کس نے مارا اور کیوں مارا تو بچوں نے بتا دیا کہ ان کی جو سرگنا جو عورت تھی اس نے اسے مارا تو انہوں نے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں مارا تھا تو اس لڑکے نے بتایا کہ اصل میں ہماری ٹولی میں جو اور بچیاں تھیں ہمارے گروہ میں اور بچیاں جو بھیک مانگا کرتی تھیں ان میں سے ایک بچی کو ہماری اس سرگنا نے ایک ایسے گروہ کے ہاتھ بیش دیا ہے جو بچیوں کو جو ہے وہ پال کر بڑھا کر کے تو ان کو جو ہے ان سے جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں تو اس نے اس بچی کو اس گروہ کے ہاتھ بیش دیا تھا لہٰذا یہ جو وہ جو بیکاری ایک جو ان کا حمدرد ایک بیکاری تھا وہیں پاس میں رہتا تھا اس نے اس عورت کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا لہٰذا اس نے اس لڑکے کو بتایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ جو چھوٹی بچی ہے اس کی زندگی بچ جائے تو تم اس بچی کو مار دو ورنہ یہ تمہاری جو سرگنا ہے وہ اس بچی کو بھی اس گروہ کے ہاتھ بیش دے گی جو بچیوں سے جسم فروشی کا کام کرواتے ہیں لہٰذا وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں چونکہ اس بچی سے بہت پیار کرتا تھا اور میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کوئی اس بچی کو گود لے لے اور اس کی پرورش کرے اور چونکہ میں خود سے اس کی پرورش کرنے کے پوزیشن میں نہیں تھا اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی اور میں نے اس بچی کو اس برے مستقبل سے بچانے کے لیے یہی بہتر سمجھا کہ میں اس کو مار دوں لہٰذا میں میں نے چوہے مار دوا لی اور وہ اس بچی کے دودھ کے فیڈر میں ڈال کر میں نے اس بچی کو پلا دی اور اس طرح میں نے اس بچی کو مار دیا تو ناظرین یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا تلخ پہلو ہے اور ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو چھوٹے بچوں کو اغوا کرتے ہیں ان کو ان کے گھروں سے اٹھاتے ہیں انہیں بیگار کیمپوں میں لے جاتے ہیں ان سے بھیک مگواتے ہیں ان کے ہاتھ اور پیر ماز جو ہے وہ مفلوج کر دیتے ہیں انہیں بھیکاری بنا دیتے ہیں دوسری طرف ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بھوچ سمجھتے ہیں اور انہیں پیدا ہوتے ہی یا تو مار دیتے ہیں اور یا کہیں پھینک دیتے ہیں تو ناظرین یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بدنما داغ ہیں تو ایسا جو ہے ہمیں نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر رکھنی چاہیے ایسے لوگوں پر نگاہ رکھنی چاہیے کہ اگر اس طرح کی کاروائیوں میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ملوث ہے تو اس کے بارے میں ہم پولیس کو اطلاع دیں اور ایسے بچوں کو جو ہے جو اس طرح کے ظلموں سے تم کا شکار ہوتے ہیں انہیں اس طرح کے ظلم کا شکار ہونے سے بچائیں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کو اپنی سوسائٹی کو ایڈوکیٹ کریں تاکہ وہ ان برائیوں سے آگاہ ہو سکے اور معاشرے سے اس طرح کی برائیاں ختم ہو سکیں تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی پسند آئی ہوگی آپ ہمارے چینل کو لائک کریں گے اور ہماری اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے تو ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں اگر حیاتوں سے اتنے مولد دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جدر آپ کے خبرت میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو فی امان اللہ